بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان اس ویڈیو میں میں کوئی پروگرام نہیں دے رہے لگا لیکن بہت ہی خاص ویڈیو ہے کیونکہ یہاں پر آپ کا آفس لاہور میں ہے کے نہیں ہے اسلام آباد میں ہے کے نہیں ہے کہاں پر ہے آپ سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے یہ تمام باتیں جو ہے ہو رہی ہیں پھر جو ہمارا پروگرام ہے اس کے بارے میں بھی سوالات ہو رہے ہیں اور بہت سارے کوئیسنز جو ہیں وہ مجھ تک پہنچ رہے ہیں لیکن میں آپ کو اس ویڈیو کی توسط سے گوڈ نیوز بھی دوں گا اور جو میں کر سکتا ہوں اور جو میں کر رہا ہوں وہ کر کے دوں گا میں آپ کو اور وہی ویسے ہی ہوگا ان تمام چیزوں کو آپ لوگ پھر ہوتا ہوا دیکھ لیں گے وہ یہ ہے کہ بلکل ہمارا جو پروگرام ہے وہ شیڈول کے مطابق ہوگا ہر سال ہوتا ہے جنوری فروری کے بیچ میں ہوتا ہے اور یہ ابھی بھی جنوری فروری کے درمیان میں کئی نہ کئی ہوگا یعنی کہ جنوری کے انڈ میں ہو سکتا ہے یا پھر فروری کے شروع میں ہو سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم میڈ جنوری میں جائیں لیکن میری اپنی ذاتی جو ٹریٹمنٹ ہے آپ کو پتا میں ایک ہفتہ بھی ہوسپلائز تھا تو اس کو اینڈ ہونے میں بھی ٹائم لگے گا اور جب تک مجھے اینڈ او سی نہیں میں جاتی ہوسپٹل سے کلیر نہیں کر دیتے کہ میں فری ہوں علاج سے تو اس کے بعد جو ہے میں نے ٹریول کر جانا ہے اور میری جب بند ہو جائے گا فریٹمنٹ تو میں فری ہو جاؤں گا تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اینڈ آف جین آ جائے ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر سوال ہی پتہ ہوتا ہے کہ اگر اینڈ آف جین آ جائے گا تو کچھ لوگ جو ہے ان کو میں کہوں گا آپ پیشنس رکھیں آپ سے میری ملاقات ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ بولے کہ ہمیں پیشنس نہیں ہیں ہمیں ملاقات جو ہے وہ جلدی ہماری کرنی تھی ہم کو تو اس میں ہم نے دو چیزیں رکھی ہیں ایک کہ اگر کسی کو ویٹ نہیں کرنا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا وہ کیا کر سکتا ہے وہ اپنی کانسلنگ کو آن لائن لے سکتا ہے جو ہمارا نارمل سسٹم ہے اس کے ذریعے وہ کر سکتا ہے جب وہ آن لائن کانسلنگ کرے گا تو وہاں پر ایک چیز وہ ضرور بولے گا کہ آپ سے ملنا بھی تھا مطلب دو چیزیں ہو گئی نا ایک تو کانسلنگ کرنی ہے کانسلنگ کا بھی دماغ میں آتا ہے دوسرا آتا ہے کہ ملاقات بھی ہو جائے تاکہ فیس ٹو فیس بنفس نفیس ماری بات ہو تو اس میں یہ کہ ہم اس کو ہم نے اب ڈیوائٹ کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات کہ جو لوگ آن لائن کانسلنگ کریں گے ان سے تو آن لائن ہو جائے گی ان سے ایک کام سٹارٹ ہو جائے گا لیکن ہم نے یہ رکھا ہے کہ چونکہ ان کا ملنا جن کی بکنگ ہو چکی ہے جن کی بکنگ ہو چکی ہے ان سے بات کر رہا ہوں کہ ان سے ملنا مجھے ملنا چاہیے تو لہٰذا جو لوگ ویٹ کریں گے ان سے بھی ملقات ہوگی جو ویٹ نہیں کریں گے آن لائن سیشن لے لیں گے ان سے بھی ملقات ہوگی یہ ہم نے ترقیب رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کریں گے یہ کہ کراچی میں لہور میں سلام آوات میں جن لوگوں کی کانسلنگ نہیں ہوئی ہوگی ان کی کانسلنگ شیڈول کے مطابق ہوگی ون ٹو ون ہوگی میرے ساتھ ہوگی یہ بات تو تہہ ہے اس کو میں نہیں شیئر رہا وہ پروگرام اپنی جگہ قائم رہے گا ٹھیک ہے نا اب وہ چاہے جنوری کے انڈ میں ہو یا پروڑی کے سٹارٹ میں ہو اس میں میں اس کو کوئی ردو ردو بدل نہیں ہے ایک بات ہو گئی وہ اپنے اچھا وینیو کیا ہوگا تو وینیو صرف انہی کو بتایا جائے گا جن لوگوں کو اس ٹائم آپ لوگوں کو معلوم ہے جن لوگوں کو کوڈ آلاؤٹ ہو رہے ہیں جن لوگوں کے باس کوڈز ہیں ان لوگوں کو یہ نہیں کہ میں ویڈیو میں اگر بتاؤں کہ آج وہاں پر ہمارا سشن ہے تو وہاں پر آجیں ایسا نہیں ہوگا زیار سی بات ہے ایسا کر پروگرام میں بدنظمی ہو سکتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف انہی لوگوں کو تلا دی جائے گی جن لوگوں کا شیڈول ہوگا اور ٹائم کے حساب سے ہوگا بارہ ساڑھے بارہ ایک ڈڑھڑ اس طریقے سے جو شیڈول ہیں اب جن لوگوں کا ملاقات ڈیو ہوگی اور وہ آن لین سشن لے لیں گے ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ایک میٹ اپ ہوگا ملاقات ہوگی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میٹ اپ بھی کریں گے باتیری کریں گے ملاقات بھی کریں گے سشن آپ کا ہو ہو چکا ہوگا جن لوگوں کا ان کی بات کر رہا ہوں اب میں ان کی بات کر رہا ہوں لیکن ان کے ساتھ میرا ایک پروپرلی ایک لنچ کے اوپر get together جو ہے وہ ہوگا اب جو لنچ ہوگا وہ کہاں ہوگا وہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر بڑے بڑے وہ بنے ہوتے ہیں food courts تاکہ ہم لوگ سکون سے بیٹھ سکیں open area میں بیٹھنا مناسب نہیں رہے گا security اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو لہذا ہم بڑے جو food court والی جگہیں ہیں وہ مجھے آپ advise کر دیں گے کہ وہاں کا کو کوئی بھی لہور کے اندر کوئی mall ہے کراچی میں جو mall ہیں یا جہاں پر بھی جو locations ہیں جہاں پر بڑے بڑے food courts ہیں اور جہاں پر capacity بڑی ہوتی ہے وہاں پر ہم انشاءاللہ لنچ کریں گے باتیں کریں گے ملیں گے ایک اچھا time spend کریں گے ملاقات ہماری ہو جائے گی یعنی کہ یہ نہیں counseling ہو جائے گی تو پھر ہم مل نہیں پائیں گے تو جن لوگوں کو code alert ہو رہے ہیں جن لوگ کی booking ہو رہی ہے ان کی counseling ہو جائے یا نہیں ہو جائے counseling بعد یا تو live ہوگی یا تو online ہوگی لیکن ملاقات ضرور ہوگی یعنی کہ ہمارا ایک lunch جو ہے وہ get together lunch وغیرہ تمام چیزیں وہ ہماری اپنی جگہ رہیں گی اس کو دماغ میں آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا یعنی کہ ملاقات انشاءاللہ صحت کے اوپر ہے زندگی کے اوپر ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور اس میں کوئی آپ second thought مت رکھیں کہ اگر نہ ملے اگر یہ اگر والے کئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کا شوق ہے ملنا تو میرا بھی شوق ہے آپ سے ملنا ٹھیک ہے نا یہ میری طرف سے بھی آپ رکھیں نا one sided نہیں ہوتا کبھی بھی وہ two sided ہوتا ہے مجھے بھی آپ سے ملنا ہے ٹھیک ہے نا میں بھی آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں اور اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر session کر بھی لیں گے تو آپ سے ملیں گے اور بیٹھ کے خوب اچھی خاصی ہماری باتیں ہوں گی ملاقات ہوگی اور lunch کے ساتھ ہم تمام اپنے time spend کریں گے کوئی اس میں وہ نہیں ہوگا اچھا اب یہاں پر یہ تو clear ہوگے آپ کو یہ سوال اچھا ایک اور جواب دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے سوالات ابھی بھی آئے ہیں وہ یہ ہے کہ میں بتا چکا ہوں لیکن میں repeat کر رہا کہ آپ کا اسلام آباد میں office کہاں پر ہے آپ کا دوبائی میں office کہاں پر ہے آپ پر لاہور میں office کہاں پر ہے کراچی کا office تو آپ کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے آپ five star aviation private terminal لٹھیں گے تو location آ جاتی ہے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے کوئی راز نہیں ہے ٹھیک ہے نا مین مین کراچی کی مین building میں ہے جو مین تارک روڈ کے اوپر ہے تو کوئی tension کی بات نہیں ہے کوئی چھپی بھی مارکٹ نہیں ہے تارک روڈ نام لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مین مارکٹ ہے تو آپ کی ملکات آپ کو صحیح وہاں سے مل جاتا ہے address یا پھر آپ office phone کر کے لے لیں office phone کبھی نہیں اٹھاتا تو بھائیو timing ہوتی ہے دس سے پانچ کی بیچ میں اٹھاتے ہیں اور پانچ کے بعد office میں staff نہیں ہوتا ہے طالعہ لگا ہوتا تو نہیں اٹھاتے ہیں simple سی بات اگر ایسا موقع آ جائے تو آپ ورڈس اپ پر message drop کر دیں آپ کو جواب انشاءاللہ ضرور next day آئے گا اس کو بھی دماغ میں رکھئے گا اچھا لاہور میں اگر office سمجھ میں آ گیا location سمجھ میں آ گئی easy to access ہوا تو ہم ابھی جا کر ابھی جم لاہور جا رہے ہیں انشاءاللہ تو ہم office final کر لیں گے اسلام آباد میں سمجھ میں آ گئے تو office final کر لیں گے نہیں سمجھ میں آئے گا تو ہم second دو مہینے بعد دوبارہ چل جائیں گے دوبارہ دیکھ لیں گے لیکن ابھی ہمارا چونکہ وہاں پر office نہیں ہے اسلام آباد میں لاہور میں اسی لیے میں personally وہاں پر آ رہ میرا person آنے کا مطلب کیا ہے کیونکہ main مقصد تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو office کی دیواروں سے کام ہے مجھے معلوم ہے آپ کو کام مجھ سے ہے لہٰذا چونکہ آپ کو کام مجھ سے ہے تو میں تو آ رہا ہوں سمپل سی بات ہو گئی تو آپ کو مجھ سے ملنا ہے مجھے معلوم ہے تو اس لیے جن لوگوں کو مجھ سے ملنا ہے office کہاں پر ہے فی الحال office اسلام آباد میں اور لاہور میں نہیں ہے دوبائی میں ہے کراچی میں ہے لیکن دوبائی کا office لوگوں کے ڈیلنگ کے لیے نہیں ہے لیکن دوبائی کا جو آپ location مانگتے ہو وہ آپ مانگتے ہو کہ ہم office جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بھئی کیا صورتحال ہے کس طرح ہوگا کیا ہوگا وہ staff جو ہے وہ head office ہمارا ہے اس office کے اندر ہمارے پانچ الگ الگ کام ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ staff وہ والا نہیں ہے کہ وہ آپ کو visa کی information دے کہ کہنا تو manager ان کو بڑھنی ڈالنا دوبائی کے اندر جب میرا session وہاں پر ہوا کرے گا تو میں آپ کو جب میں available ہوں گا تو میں آپ کو deal کر سکتا ہوں ہر آدمی deal نہیں کر سکتا ہر staff جو ہوتا ہے وہ لمبی لمبی معلومات نہیں دے سکتا تو وہ جب میں بیٹھا کروں گا تو میں آپ کو دوبائی کا office کا address دے دوں گا ان لوگوں کو جو ان لوگوں نے مجھے ملنا ہوگا ہر آدمی کو نہیں دوں گا کیونکہ ہر آدمی کو دوبائی کے office میں جا کر ان کو facetation نہیں کیا جائے گا ان کو brief نہیں کیا جائے گا یہ آپ نے بات سمجھے نہیں ہے اچھا تو مجھ سے ملنا ہے تو کراچی میں بکنگ کروا لیجئے پہلے بات یہ ہے بکنگ آن ہے بکنگ کروا لیجئے ویٹ ہمت کیجئے کہ میں ویڈیو میں آ کے جو ہے نا کوئی لمبی چوڑی وہ کرنے لگا ہوں کہ جی میں آ رہا ہوں اور یہ تمام چیزیں ہیں اور کل وہاں پہ ہوں کل وہاں پہ ہوں گا فوراں بکنگ کروا لیں بکنگ کنفر کروائیں کیونکہ مجھے جو کچھ بھی آپ سے بات کرنی ہے ایک ٹائم آئے گا کہ اس کے بعد یعنی کہ end of month کے جو last week ہوگا اس میں صرف مخاطب ان لوگوں سے ہوں گا جن لوگوں کی بکنگ ہو چکی ہوگی کیونکہ ہم open lane نہیں بتا رہے ہوں گے ہم نے ایک ٹائم پہ آ کے بکنگ بند بھی کرنی ہے اس کے بعد دو تین سوالات ہیں ان کے جوابات دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ security guard کی age کیا ہونی چاہیے 45 سال سے کم ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ نے اور بھی سوالات کیے ہیں ان کے جوابات میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دے دیتا ہوں یہاں پر چونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے تو لہٰذا میں آپ کو یہ معلومات جو ہیں اور وہ ٹائم بائی ٹائم آپ کو میں اگلی ویڈیوز میں جہاں وہ ٹائم ملتا رہے گا میں آپ کو دیتا رہوں گا open work permit کی اہلیت کیا ہے یہ آپ کو میں انفارم کر دیتا ہوں لیکن آپ نے کہا ہے open work permit کی اہلیت کیا ہے open work permit کی اہلیت یہ ہے کہ آپ کو ایک close work permit حاصل کرنا ہے فیملی کے بندے نے اور فیملی کو تو پتا ہونا چاہیے نہیں یا دیکھو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ غصے میں ہوتے ہیں غصے میں نہیں ہوتے ہیں اصل میں یہ میرا پیار ہوتا ہے جو غصے میں نکلتا ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے تو وہ ہرٹ کر دیتی ہے یعنی کہ for example آپ کہتے ہیں آپ جوابوں میں کہتا ہوں آپ کی فیملی آپ کی فیملی کیا ہوتی ہے یہ ایک journal بات ہے یہاں پر 10,000 لوگوں نے سوال وہی کر دی ہے آپ کی فیملی کا مطلب ہے آپ کی بیوی آپ کی فیملی کا مطلب ہے آپ کے بچے یہ آپ کی فیملی ہے آپ کی جو والدین کی فیملی ہے کبھی نادرہ جائے نا FRC بنائے پتا چل جائے گا آپ کو کہ آپ کی فیملی کونسی ہے اور آپ کس فیملی کا حصہ ہو اس کے بعد آپ نے سیملنگ کی بات کی ہے کہ بھین بھائیوں کو بھی ہم اوپن برپن دے سکتے ہیں وہ آپ کی فیملی نہیں ہے آپ نے بات سمجھ نہیں ہے آپ کے بھائی بھین آپ کی فیملی نہیں ہے آپ کی فیملی آپ کی بیوی آپ کی بچے آپ کا شوہر بات سمجھ میں آگیا تو یہ جرنل باتیں ہیں اس کو آپ نادرہ سے بھی سیکھ سکتے ہو یہاں پرانے کا مقصد آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ ایک سپیسٹک بات کر رہے ہوتے ہیں جواب دے رہے ہوتے ہیں اگلی ویڈیو ملتا ہوں